آج کے دین جو سخت کرنی کی شدت میں سخت پیاس میں یہ رب کے دین کو بچانے کے لیے رسول اللہ کا ساتھ دے رہے ہیں آج کے دین اگر پانی نہ ملا ان کا دل ٹوٹ جائے گا پھر ان کے دل میں خیال نہ آ دے کہ کہیں محبوب بھی رب سے مانگ جاتا تو نہیں کہتے میرے رب محبوب نے فرمایا اے صحابہ ایک برگر میں جتنا بھی پانی ہے لے آئیے پھر دیکھئے کہ رب کائنات تمہارے لیے پانی کے کیسے دلیاں بہاتا ہے صحابہ اکرام علف کرتے ہیں حضرت جابر اس حدیث کے رابعین حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اس وقت اتنا پانی ملا ایک ناخن کا پورا یہ بھی ڈھوپ نہیں سکتا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیالہ رکھا گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے میں اپنا ہاتھ کو بارک رکھ دی میرے رب نے اس پیالے سے پانی کے چشمیں جائے گیا حضرت جابر فرما رہے ہیں کہ ہم نے پانی پیا اپنی سواریوں کو بھلایا پانی سفر کے لیے بھر بھی لیا اے جابر بتا کہ وہ پانی کتنے تھا کیا ایک پیالہ کیا ایک مشک کیا ایک ڈرم کیا ایک ٹیٹر دیتنا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سرماتے ہیں اے لوگوں پوچھنے والوں سنا آج کے دن اگر لاکھوں لوگ بھی ہوتے پھر بھی وہ پانی پیسے تو رسول اللہ کے جاری کیا ہوئے چشموں میں سے ایک کوند بھی کم نہ ہو دارے تکبیر دارے رسانت سرکار کی عامل منتار کی عامل مکی کی عامل مدنے کی عامل آخری حدیث سفا حضرت جابر ہی اس حدیث کے لیے رہا حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ غزبہ خندق کے موقع پر خندق خود رہے تھے مورچے خندقیں بناتے ہوئے صحابہ اکرام کو بھوک لگ گئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی بھوکے پیاسے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا اے زوجہ اے شریک حیات اگر کچھ گھر میں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج گھر میں دعوت نہ کریں سنا ہے ہر عاشق کے گھر وہ تشریف لاتے ہیں سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چرابانی آئے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ آپ کی بیوی فرماتی ہے میرے پاس ایک اوڑنی چہتر ہے اس کو لے جائے جتنے میں بھی فروت ہوتی ہے فروت کر کے آجا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس چہتر کو فروت بزار میں فروت کیا گھر میں لاکہ سمان دے دیا حضرت جابر کی بیوی اگر کرتی ہیں اے میرے سرطان اے جابر چاہیے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کے دن راوت دیجئے آج کے دن ہمارے گھر میں رونک بخشے آج کے دن ہمارے گھر میں اپنے نالین مبارک لگائیں تاکہ ان نالین کے صدقے سے رب تعالی ہماری بھی مخشش فرما دے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں آپ کی قریب ہوگے یا رسول اللہ چند صحابہ ہزاروں میں صحابہ اکرام موجود ہیں یا رسول اللہ چند صحابہ اکرام کو اپنے ساتھ لے کر ہمارے گھر میں تشریف اللہ یہ کھانا تناول فرما دیجئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سہمیں خرے ہیں میرے محبوب کی نگاہ حضرت جابر کے چہرے پہ حضرت جابر تھر تھر کام رہے ہیں کہ کہیں ایسے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی کہیں کوئی خطا تو نہیں ہو گئی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے جابر اس وقت تک ہنڈیا چولے سے مت اتارنا جب تک میری جلوہ کری تیرے گھر میں نہ ہو جائے اس وقت تک آٹا مت دوں دنا جب تک میری جلوہ کری جابر تیرے گھر میں نہ ہو جائے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ تیر سے جلدی جلدی پہنگ خاتے ہوئے جلدی جلدی کر رہے ہیں اے جوجہ میرے محبوب نے آج ہماری دعوت کو قبول کر لیا سوچے تو صحیح نا حضرت جابر کی خوشی کی ان کے ہاں کیا ہوگی اس کی بیوی کی خوشی کی ان کے ہاں کیا ہوگی حد طرف خوشی کا سما ہے کیوں محبوب میں کائنات آ رہے ہیں فرمایا اے بیوی رب کے محبوب نے فرمایا ہنڈیا چولے سے مت اتارنا آٹا مت دوں دنا جب میں تشریف لے آؤں جو ہنڈیا خود اتار لیں گے آٹا گھون کے میری پارکہ میں پیشنا دینا پھر دیکھنا کہ کیسے رب دعالہ تیری روزی میں بلکت کرتا ہے اس کھانے کے صدقے سے تمہارا رب آج ہزاروں کے پیٹ پر گئے ہوگا میرے محبوب علیہ السلام نے حضرت جابر کے سامنے ہی اعلان فرما دیا اے صحابہ اکرام آج کے دن ہماری دعوت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضرت جابر جیو نے چند صحابہ کا بھلا یا رسول اللہ چند صحابہ لے کے آجے کھانے کا جو کچھ بھی بنا ہوگا وہ آپ کو بیش کر دیں میرے محبوب نے فرمایا آج کے دن کھانا جابر کی طرف سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر گھر میں آئی توڑے زوجہ کو کہا کہ اے زوجہ محبوب کائنات نے سارے صحابہ کو دعوت دے دی ہے سارے صحابہ آج کے دن ہمارے کر کے مہمار ہوں گے بیوی جینا سمجھ کم سکی عرض کرنے لگی اے جابر کیا بتایا نہیں تھا کہ کھانا کامل فرمایا کہ بتایا عرض کیا تھا یا رسول اللہ چند صحابہ لے کے آئے گی ان کا کھانا ہو جائے گا میرے محبوب نے فرمایا ساری صحابہ آئیں گے سارے کے سارے صحابہ محبوب کائنات آگے آگے دھولے کی طرح چل رہے ہیں سارے صحابہ براتی کی طرح آ رہے ہیں لبو پہ درود و سلام کے نظرانے اس لیے کہ آج اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ آج اس کی گھر میں آمد ہو رہی ہے کہ جس کی فیدہ سے ساری کائنات تو میرے رب میں حضرت پر آئے ہیں حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کے گھر میں تشریف لے آئے ڈنگی ہنڈی کا ڈکھن اس کا کور اٹھایا لعا بے دہن ہنڈی میں اللہ علیہ وسلم تھوک مبارک عدب سے لعا بے دہن ہنڈی میں ڈالا اور اپنی انگلیاں اس آٹھ پاٹے پہ لگائیں فرمایا اے جابر کھانا تقسیم کرتے جاؤ روٹیاں بیوی کو بولو روٹیاں پکاتی جائے بھول کھلاتی جائے میرا رب اس میں فرقتیں آدام فرماتا جائے پیارے اور مختلف اسلامی بھائیو ہم اس نبی کے دیوانے ہیں اس نبی کی امت ہیں کہ جس نبی کے متعلق میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو میں نے زندگیاں اتا کی میں نے جسامتیں اتا کی مال دیا دولت دیا کاروبار دیا جائے داتیں دی گاڑیاں دی پنگلے دی سب کچھ دیا کچھ بھی نہیں فرمایا نہیں فرمایا کہ لوگو میں نے احسان کیا لیکن جب محبوب کی باری آئی میں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں تشریف لائے میرے رب نے فرمایا لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَاسَ فِيهِمْ رَتُولَ اے مومنوں تحقیق آج کے دن میں نے تم پہ احسان کیا احسان کیا اے باری تعلیٰ تُو نے زندگی دی یہ احسان نہیں تُو نے ہمیں مال دیا یہ احسان فرمایا نہیں فرمایا احسان تو یہ آج کے دن پیارا محبوب اے مومنوں میں نے تمہارے ترمیان محبوب مال اللہ تو اس محبوب کے ماننے والے ہیں کہ جس محبوب کو رب نے بڑی شانے حطا فرمایے تو پیارے اور مخترم اسلامی بھائی اس محبوب کا ایک عمل فرمایا السلاة و قمات الدین بیلنگ کھڑی کی جائے نا پلر کمزور ہو نا پھر بیلنگ گر جاتی ہے گر جاتی ہے لقصان ہوتا ہے جانے بھی جاتی ہے مال بھی جاتا ہے ہر طرح سے لقصان میرے رب نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے ستون کو مضبوط کرلو تمہارا رب تمہارے دین کو مضبوط سبحان اللہ تو آئیے آج کے دن صرف ایک ہی لیت کہ انشاءاللہ نماز خاندگانہ ہم با جماعت انشاءاللہ اور الحمدللہ اسی مشن کو لیے دعوت اسلامی دنیا بار میں دین کا پیغام عام کر رہی تھے دعوت اسلامی کے تحت ہمارے یہاں کوٹ جہمالکنڈیو داروڑ فیضان مدینہ میں ہر جمعہ رات بعد نماز مغریب ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے اس میں بھی میری آپ سب اسلامی بڑیوں کو دابت ہیں آپ خود بھی ہیں اپنے جاننے والے بڑی نیک ہیں پھر دیکھیں کہ کیسے رب تعالیٰ ہماری رزق میں بھی برکتیں عطا کرتا ہے کیسے ہمارے گھر میں بھی برکتیں عطا کرتا ہے کیسے رب تعالیٰ ہماری ساری بلکیوں کو معاف فرما کہ ہمیں نیکیوں ہمارے ذکر اللہ جللہ شانوہ کی بارکہ میں دعا ہے آمین اللہ جللہ شانوہ اس طرح پر ایک روڑہ مرتبہ رحمت ناظر کیوں کیوں فرمایا بھئی اس لیے کہ یہاں پر محبوب کائنات کا ذکر ہے فرمایا کہ جس گھر میں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر آپ کی رحمت ناظر ہوتی ہر گھر میں نبی کا ملاد کریں ہر گھر میں نبی کا ذکر کریں کوئی بھی نہیں نہ آتا گھر والے بیٹھ سیں کھانا رکھا ہوا ہے خط میں پاک پڑھیں رب محبوب کا ذکر کریں اور یہ کرام کا ذکر کریں دعا مانگے کھالے میرا رب یہ بھی قبول کریں اللہ شان ہو کی بارگا میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے بیجاہ نبی راوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ سلسل انشاءاللہ سمجھے مجھے